بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا شب صاحب فرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل دیسی ہونڈی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کی سوغات بہت ہی مزیدار گاجر حلوہ تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے ہم ایک کلو گاجرے لیں گے اور ان کا اس طرح اچھی طرح سے جو چلکہ ہے وہ اتار لیں گے اور ان کے جو آگے والا حصہ ہے اس کو بھی اس طرح کٹ لیں گے دونوں سائیڈ سے ان کو یہ دیکھیں جی ہم نے ساری گاجروں کا چلکہ اچھی طرح سے اتار لیا ہے اب ہم گاجروں کو اچھی طرح سے دھولیتے ہیں یہ دیکھیں جی گاجروں کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب ہم تمام گاجروں کے تقریباً دو دو تین تین پیس کر لیں گے اس طرح ہم نے تمام گاجروں کے پیس کر لیے ہیں اب ہم کڑھائی میں تمام گاجروں کو شامل کر لیں گے گاجروں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم تقریباً ایک لٹر پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کر لیں گے سات عدد خجوریں خجوروں کی میں نے گھٹنیں نکال لی تھی اب ہم خجور اور گاجروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں گاجروں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم گاجروں کو درمیانی آنچ پر اترا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور ان کو دھکن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دھام دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو چک بھی کرتے رہیں گے اچھا جی گاجروں کو دھام کے پکاتے ہوئے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ان کے در جو ہم نے خجوریں شامل کی تھی ان کا جو چھلکہ ہے وہ بھی ہم اس طرح اچھی طرح سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے جو گاجریں ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں جی تمام گاجریں اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب ہم تمام گاجروں کو میشر کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم تمام گاجروں کو اچھی طرح سے میش کریں گے ہماری گاجریں میش ہو چکی ہیں اب ہم گاجروں کو مکس کر لیتے ہیں اور گاجروں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم گاجروں میں تقریباً ایک سو پچیس گرام چینی شامل کر لیتے ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں چینی کو شامل کر کے مکس کرنے کے بعد ہم گاجروں میں تقریباً ڈی لیٹر دودھ شامل کر لیتے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد اب ہم گاجر اور دودھ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دودھ میں ہم ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور جو سیڈوں پہ دودھ لگ جائے گا اس کو بھی ہم اس طرح چمچ کے ساتھ اتار لیں گے اب ہم گاجر حلوے کو اتنا پکائیں گے کہ جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں جی دودھ تقریباً آدھا خوشک ہو چکا ہے اسی سٹیج پہ آ کے ہم دودھ میں ایک کھانے والا چمچ چھوٹی الچی کا پورڈر شامل کریں گے الچی پورڈر شامل کرنے کے بعد اب ہم گاجر حلوے کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم مزید اتنا پکائیں گے کہ جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں جی دودھ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب ہم گاجر حلوے میں دو کھانے والا چمچ دیسی گھی کے شامل کریں گے دیسی گھی شامل کرنے کے بعد اب ہم گاجر حلوے کو مکس کر لیتے ہیں اور گاجر حلوے کو ہم اب تیار ہونے تک مزید پکائیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا گاجر کا حلوہ پک کر مکمل تیار ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ اس کی بہت ہی پیاری خوشبہ آ رہی ہے اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں اور ڈیشوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا گاجر کا حلوہ بہت ہی مزیدہ پکر تیار ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کی بہت ہی پیاری خوشبہ آ رہی ہے آپ نے بھی میرے ستری کے سے گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب اس کو ہم بادام کے ساتھ گانش کر لیتے ہیں اور میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسا تیار ہوا ہے الحمدللہ ہمارا گاجر کا حلوہ بہت ہی مزیدہ تیار ہوا ہے امید کرتا ہوں آپ کے میری آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو چھل گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی دھیر ساری دعاوں کو ساتھ اپنے شب صحیفر کو دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ